تصویروں میں دکھائی دیرہا شخص کلائت کی اناج منڈی میں سلائی مزدور کا کام کرتا ہے نام ہے رامنواز بڑھور ویسے تو سرکاری ریٹ کے مطابق پرتی بوری کی سلائی پر دو روپے چار پیسے سلائی مزدور کو ملتے ہیں مگر رامنواز کا آروپ ہے کہ منڈی میں آڑتی اور ٹھیکے دار کہیں چالیس پیسے کہیں ساٹھ پیسے تو کہیں ایک روپیہ دینے کا کام کر رہے ہیں اب سسٹم سے لڑنے کے لیے رامنواز دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں دھرنے پر بیٹھے رامنواز مزدوروں کے ساتھ ساتھ کسانوں کے حقوں کے لیے بھی بات کر رہے ہیں یہ ماملہ سر ہماری مزدوری کا ماملہ ہے ہماری مزدوری کا ماملہ ہے اب جو پرساسن نے ریٹ لیسٹ جاری کی تھی اس میں صرف 18 پیسوں کی ٹوٹل ریٹ لیسٹ میں بڑوتری کی گئی تھی اس میں ہم نے اپیل میں چلے گئی ہم بورڈ میں ہم نے اپیل کی ہوئی ہے اور اپیل میں ہماری ویسے سنوائی فورمالٹی کے طور تریقے پر مطلب ہمیں آسواسن دیا کہ ہمیں دوبارہ ریٹ لیسٹ جاری کروا دیں گے لیکن آج تک انہوں نے کوئی بھی مکہ پرساسن نے دوبارہ ریٹ لیسٹ جاری نہیں کروای ہے تب جبکہ ہر ایک منڈی میں گہوں سے بھری ہوئی منڈی ہے مزدور لگاتار کام پر لگ رہے ہیں ان کی کمر توڑنے کا کام پرساسن نے چلا رکھا ہے سر دوسری بات یہ ہے جو ریٹ لیسٹ منڈیوں میں جاری کی گئی ہے اس میں بوری شلائی کا ہے دو روپے چیار پیسے پرتینک کے حساب سے تیہ کیا گیا ہے بورڈ نے اس میں سے جو یہ اڑتی لوگ ہیں وہ کوئی ایک روپےہ دے رہا ہے کوئی ایک روپےہ دس پیسے دے رہا ہے اور یہ ٹھیکے داروں کو بہاری ٹھیکے داروں کو باہر کے ٹھیکے داروں کو جو منڈی میں مطلب سیزن سیزن کے دو روپے آتے ہیں ایک کے گروپے تک انہوں نے کام دیا ہوا ہے وہ آگے لیور کو کیا دیں گے اس میں اور بھی سرمندگی کی بات ہے پچاس پیسے کوئی چاریس پیسے میں لیور لگا رکھی ہے جبکہ دو روپے چیار پیسے ریٹ ہے اس کا تو یہ سارے مددے ہیں سر اور آپ یہاں مارکٹ کمیٹی میں آئے ہیں تو مزدوروں کا آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی پہ ٹائم ٹیول کا بولڈ نہیں لگایا ہوا ہے بھئی منڈی اتنے بجے سے کام شروع ہوگا اتنے بجے دوپہر کا لینچ ہوگا یا پھر دوپہر کے بعد مطلب شام کو اتنے بجے چھٹی ہوگی دن رات ان مزدوروں کو روپٹ کی طرح کھنچا جا رہا ہے ان کے لیے کوئی ویباستہ نہیں بنای گئی ہے جبکہ منڈیوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہر ایک منڈی میں ہزاروں کی تعداد میں مزدور کام کر رہے ہیں کسی بھی مارکٹ کمیٹی کے اندر ڈیسپینچری کی سویدھا نہیں دی گئی ہے کسی بھی منڈی میں جا کے دیکھ لو پورن روپ سے سنچالے کی سویدھا نہیں دی گئی ہے پورن روپ سے پانی کی ویباستہ نہیں بنای گئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جی جو مطلب آج کے دور میں چلی ہوئی ہیں اب سرکار سوچ رہی ہے کہ ہم نئی سرکار بنائیں گے بوٹ لینے کے لیے اب سب ہی چلے آئیں گے تو جو مزدوروں کی اوپر کشت کمائی کے اوپر کوئی بھی سرکار اور کوئی بھی پارٹی دھیان نہیں دے رہی ہے ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بوٹوں سے سرکار چلاتے ہیں بھی وہ لوگ ہمارے سمرتن میں کتنا آتے ہیں اور ہمارے حقوں کے بارے میں کتنی آواز اٹھاتے ہیں یہ ماملہ تو پورے ہریانہ کی منڈی کا ہے لیکن یہاں ہم نے اپلیکیشن مارکٹ کمیٹی شیکٹری کو دیئے بھئی یہاں پہ سلائیوالوں کے ساتھ یہ گڑ بڑ ہو رہی ہیں لیکن شیکٹری شاہب نے اس پر ابھی تک کوئی کسی طرح کا ایکسن نہیں لیا ہے وہ پیسہ سب اڑتیوں کی جیب میں جا رہا ہے اڑتیوں کی جیب میں کئی طرح سے پیسہ جاتا ہے مان لیا ابھی بھی سرکار نے انہوں کے کمیشن پہ دس بیس پیسے کی گھٹوتری کر دی گئی تھی پورے ہریانہ میں پورے اڑتیوں نے منڈیوں کو جام بنا دیا تھا لیکن اب یہ اڑتی لوگ مجدوروں کا پیسہ گمن کر رہے ہیں یہ مجدوروں کا اور کشانوں کا دونوں کا ہی سوچن کر رہے ہیں یہ پورے ہریانہ میں تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ کروڑوں سے بھی ٹپے گا یہ معاملہ کیونکہ ایک رپیہ پرتینک کے حساب سے اگر ہم کیلکولیشن کریں تو یہ کلائیت منڈی ہے اس میں دس سے پندرہ لاکھ کٹوں کی عویز میں مطلب آتے ہیں تو ایک رپے کے حساب سے شدہ پندرہ لاکھ کٹے لگاتے ہیں تو پندرہ لاکھ کا ایک منڈی میں گھٹالہ ہو گیا تو پورے ہریانہ میں ایک سو پندرہ منڈی ہے ایک سو پندرہ منڈیوں میں تم یہ لگاؤ کہ کتنا ہو سکتا ہے یہ تو کروڑوں سے کروڑوں کی تائداد میں ہوگا ہمارے دوارہ بورڈ میں شکایت دی گئی ہے اور بورڈ سے بھی ہم نے لیٹر جاری کروا رکھے ہیں یہ دیکھئے یہ دس تاریخ کو لیٹر جاری ہوا ہے یہ لیٹر ہے جو دس تاریخ میں سپیشل ہدایتیں دی گئی ہیں ڈی ایمیوں کو بھئی آپ اس ماملے کی جانچ کرو ریپورٹ کرو مطلب جو مزدوروں کا سوشن کر رہا ہے لیکن آج تک ڈی ایمیوں نے بھی کسی بھی ڈی ایمیوں نے کسی بھی ترہ کی کوئی سود نہیں لیا مزدوروں کی اور لکھت میں ہم نے سیکٹری شعب کو بھی اپلیکیشن دے دی ہے ابھی تک سیکٹری شعب نے بھی کوئی ایکسن نہیں لیا اس بات پر اور یہ ہم نے ریٹ لیسٹوں کے خلاب جو مزدوروں کی ریٹ لیسٹ جاری کی ہے اس میں ہم نے یہ اپل کی ہے چالی بٹا ون کے تحت اس میں بھی ابھی تک دوبارہ سے ریٹ لیسٹ جاری کرنے کی مطلب کہہ رہے ہیں لیکن آج تک جاری نہیں کی گئی ہے جبکہ مزدور مرنے کی کنگار پہ ہیں ابھی سیکٹری شعب کو ایک ہم نے گیارہ تاریخ میں بھی اپلیکیشن دی تھی یہ جو ٹینڈر دھاری ٹھیکے دار ہیں منڈی کے مزدوروں سے یہ بوریوں کی گانٹ ہوترواتے ہیں یہ فری میں ہوترواتے ہیں بلکل ان کو ایک پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا مزدوروں کا گمن کیا جا رہا ہے سچیو میں ابھی تک تو ہمیں آسواسنی دے رہے ہیں کوئی کانونی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے ان کی طرف سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہمیں صرف جھوٹی دلاسہ ہی دے رہے ہیں سرکار کی طرف سے ایک ریٹ لیسٹ جاری کی گئی ہے لیکن اس میں مطر 18 پیسے بڑھائے گئی ہیں 18 پیسوں میں ایک اونٹ کے موہ میں جیرہ کے سمان ہے آج کی مہنگائی دروں کو دیکھتے ہوئے تو یہ نام اتر ہی ہے اس میں ہم نے اپل کی ہے پرشاشن سے اس کو دوبارہ سے آج کی مہنگائی دروں کو دیکھتے ہوئے دوبارہ سے ریٹ لیسٹ مجدوروں کے ریٹ بڑھائے جائیں صرف آسواسن کے سوائی کچھ نہیں مل رہے تو اس میں ابھی ہم نے سیکٹری شعب کو بھی ابھی یہ سلائی کے بارے میں ابھی ان ٹھیکے داروں کے جو ٹھیکے دار باہر کے ہیں ایک ایک روپے میں کام کر رہے ہیں جو مجدوروں کو مروانے کا کام کر رہے ہیں یہ سیکٹری شعب کو بھی ہم نے لکھیت میں دیا ہے تو اس پہ بھی ابھی تک کوئی گوھر نہیں پھرمائی جا رہی ہے اگلا قدم ہمارے یہ رہے گا کہ ہم اس کے خلاف اندولن کریں گے پوری منڈیوں میں کریں گے کل ہمارا ارادہ یہ رہے گا کہ ہم کیتھل میں جا کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے ڈی سی اوپس میں بھی درنا دینے کی کوشش جاری رہے گی یہ درنا جب تک ہماری مانگے پوری نہیں ہوتی ہیں ہماری کانونی کاروائی پوری عمل میں نہیں لائی جاتی ہے تب تک ہمارا درنا جاری رہے گا جی نمسکار ہمارے مارکٹ کمیٹی کاریلے میں ایک شکایت پرابط ہوئی ہے جو شکایت کرتا ہے شریرام نیواز جی مڈور ہیں انہوں نے ایک شکایت دی ہے کہ منڈی میں جو شلائی کا کاریہ ہے شلائی کا کاریہ ہے بورڈ دوارہ نردھاری تریٹ پر نہ ہو کے کم میں کیا جارہ ہے کچھ لوگوں کے دوارہ جن کے نام مینسن ہے اس میں تو رامنیواز جی نے یہ کہا ہے کہ ایک دو ٹھیکے دار ہیں پنٹو ٹھیکے دار ہیں ایک امران ٹھیکے دار ہے جو سرکاری ریٹ سے کم ریٹ میں کاریہ کر رہے ہیں تو اس کے تحت ان دونوں ٹھیکے دار کو بلائے گیا اور ساتھ ساتھ میں منڈی ایسوسیشن کو بلائے گیا اب یہ دو ٹھیکے دار ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بورڈ کے دوارہ نردھاریت ریٹ ہے اسی ریٹ پہ ہم کاریہ کر رہے ہیں نہ کم میں کر رہے ہیں نہ زیادہ ہم کر رہے ہیں جس کے پکس میں انہوں نے اپنے لکھت میں بیان بھی دیئے ہیں اسوشیشن کی طرف سے پردھان سونلال جی اور سرندر جی کو بلائے گیا تھا اور ساتھ میں ساری منڈی کے کئی آڑتی بھی آئے تھے انہوں نے بھی اس بات کی پوشتی کیے کہ ہمارے اپنے بل میں ہم بورڈ دوارہ نردھاریت ریٹ ہی لگا رہے ہیں اور وہی ریٹ ہم آگے مزدوروں کو دے رہے ہیں اب ایک بات اور منڈی اسوشیشن نے بتائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ریٹ نردھاریت ہے وہی ریٹ دے رہے ہیں اور ہم جس سے کاریہ کرواتے ہیں جہاں مارا من کرتا ہے ہم اس سے کاریہ کرواتے ہیں تو کیا لگنا ہے آپ کے بارے کوئی دانس پر کمائیسی کی جائے گی جی جی میں اسی کے تہت اسی سکیت کو لے کے میں نے ان دونوں دونوں کے دونوں ٹھیک داروں کو کاریہ میں بلایا ہے منڈی اسوشیشن کو بلایا ہے انہوں نے حالانکہ لیخیت میں بیان دی ہے ہمارے پاس ایسا کوئی ہاں شکایت ضرور پرابت ہے ہمارے پاس ایسا کوئی پروف نہیں ہے جس سے اس بات کی پوشٹی ہوتی ہو اگلے قدم کے لیے ہم اس کے اور جانس کریں گے اگر کچھ ملتا ہے تو کاروائی نہیں میں تو روپ سے جو بھی کاروائی منتی ہے ہم ضرور کریں موسیقی